موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا بارمہ باب 28 سے 34 آیات تک اس وقت وقیوں میں سے ایک نے پاس آ کر یسو سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے یسو نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے سن اے اسرائیل کہ خداون ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے پس تو خدا مند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں اور فقیوں نے اس سے کہا کیا خوب اے استاد تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اور کہ اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کرنا سب سختنی قربانیوں اور زبیہوں سے افضل ہے اور جب یسو نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا کہ تو خدا کی بات شاہی سے دور نہیں اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی پاک علام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یسو نیک سامری کی تمثیل میں ہمسائے کی محبت کا ذکر کرتا ہے اور ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہمارا ہمسائے کون ہے دنیا کا کوئی بھی شخص جو دکھ اور تکلیف میں ہے اور جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے وہ ہمارا ہمسائے ہے خدا نے انسان کو رنگ، نسل، مذہب اور سرحدوں کی قید سے آسات پیدا کیا ہے اسی لیے تو وہ انسانی محبت کو عظیم محبت کرا دیتا ہے جو انسان سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے دنیا میں ہونے والی جنگیں، قدرتی آفات، زلزلے، سونامی، توفان، قہد اور کال کے موقع پر دنیا کے تمام انسان اپنی سرحدوں کو پار کرتے اور رضا کرانا طور پر اپنی محبت اور ہمدردی بھراہات دوسرے انسانوں کی زندگی کے لیے آگے بڑھاتے ہیں شاید یہ ہمسائے کے محبت کی سب سے پڑی مثال ہے آج بھی دکھ اور مصیبت میں پسے ہوئے لوگوں کی آوازیں اپنے ہمسائے کو پکار رہی ہیں بلکہ یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اپنے گھر کی دیوار کے پار دیکھتا ہے یا اپنی سرحدوں سے پار دیکھتا ہے اے محبت کے بانی خدا مجھے اپنے ہمسائے سے محبت کرنا سکھا دے میرے دل میں تمام انسانوں کے لیے محبت کی آگ بھڑکا دے دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا